بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک دو دن پہلے جو ہے مجھے حضرت بن بخشیلہ جویری کے دربار پر جانے کا جو ہے نا ان کی قبر انور پر جانے کا موقع ملا ادھر ایک چیز دیکھنے کو ملی لوگ آ رہے تھے اور جہاں پر ان کا روزہ جہاں پر ان کی قبر ہے بنایا گیا زیارت کے لیے دیکھنے کے لیے وہاں پر کچھ لوگ آ رہے تھے اور جو ہے وہ دروازے کو ادھر دروازہ تھا دروازے کو جانے اپنا ایک ہی چون رہے تھے اور دوسرا اس کو اپنا پیشانی لگانا ہے اور عام طور پر ہم دیکھتے بھی ہیں دروازوں درباروں پر جا کر مزارات پر جا کر ایسی جگہوں پر کہ لوگ آتے ہیں قبروں کو چونتے ہیں اس کے بعد اس کو سجدہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بار بار کہہ رہے ہیں کہ قبروں کو سجدہ گانہ بناو اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے لیکن آج پھر ہم وہی کام کر رہے ہیں ہندو کے کام وہی ہم ہندو جو ہیں جو نون مسلم جو ہیں وہ تو کھلا جو ہے نا وہ شرک کر رہے ہیں لیکن ہم چھپا وہ شرک کر رہے ہیں اور یہ وہ شرک ہے جو ظلم عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا کہ آپ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی جھکاتے ہیں یہ پیشانی اللہ تعالی نے جو بنائی یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جھکنے چاہیے اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کا جواز نہیں بنتا اور آج ہم کبروں پر جا کر مزارات پر جا کر اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں یہ کوئی عدب اور ترام نہیں اور دوسری بات کسی درگ نے یہ بات نہیں سکھائی ہمیں کسی صوفی نے یہ بات نہیں سکھائی کسی بھی ہمارے جو بزرگانے کوئی بھی بزرگانے دن گزرے ان کی کسی بھی تعلیمات میں یہ بات نہیں ہے ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی خودر ایک محفیل بھی لگی تھی میں اسی بات سے میری بات یاد آگئی خودر ایک محفیل لگی تھی کہ پاس بندہ کھڑا تھا تو بابا جی اس کو پتا کہ کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ اسی تعلق کی دینے ہیں اسی تیاب داتا دے مگن آنے وہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ آپ کو کیا دیں گے دینے والی ذات اللہ تعالی کی کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا یہ بات کہنے کو تو ہمیں نظر آتی چھوٹی بات ہے لیکن یہ خدا کے سامنے اللہ کے سامنے بہت بڑا شرک ہے یہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہے ہو اللہ کہتا ہے تو بندے مجھ سے مانگ میں تجھویت آتا کروں گا ہم کسی اور سے مانگ رہے ہیں اور وہ جو اس دنیا سے چلا گیا اس سے کیا مانگنا ہمیں کیوں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی یہ ہمیں ہمارے بھرگان دین کی اور اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں یہ تعلیمات ہمارے ہندر ان دوانہ رسم و رواج رائج ہوئے یہ ان کی تعلیمات ہیں مہربانی کر کے ہمیں ان سے باہر آنے کی ضرورت ہے آپ ٹھیک ہے جائیں قبر پر جائیں مزارات پر جائیں لیکن وہاں جا کر دعا کریں صرف وہاں پر فاتح خانی کریں نہ کہتا جا کر ان کو سجدہ راب نہ ہے اور ان سے مانگنا چکے کر دیتا ہے بڑے ایسے لوگ ہیں ہم نے تو آپ سے لے کے جانا ہے کسی کو بھی اس کے پاس چلے گئے مزار پر چلے گئے ان سے مانگ رہے ہیں وہ تو خود اس دنیا سے چلے گئے وہ آپ کو کیا دیں گے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہاتی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج دوبارہ دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے